ہم جب کبھی سوست جاتے ہیں تو سوست سے ہماری اگلی منزل عام طور پر خنجرہ بورڈری ہوتا ہے ہم شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ سوست کے پاس ہی کوئی بیس منٹ تیس منٹ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پہ دو چار اتنی پیاری جگہیں آتی ہیں جن کے لیے اگر ہم تھوڑا سا وقت نکال لیں تو شاید ہمارا اگلے دو گھنٹے کا سفر جو سوست سے خنجرہ بورڈر کا ہے وہ اور زیادہ اچھا ہو جائے ان میں ایک چپورسن ہے یہ جو لیفٹ سائیڈ پہ آ رہی ہے اور دوسری سوست سے دس کلومیٹر کراکرم ہائیوے پہ چلنے کے بعد آتی ہے مسگر ویلی کی ڈیمارکیشن خنجراب کے راستے میں مسگر کا راستہ اس پوائنٹ سے لیفٹ کی طرف جاتا ہے ٹوٹل جو راستہ یہاں سے آگے ہے وہ صرف اور صرف دس کلومیٹر ہے جبکہ ہم گاڑی یہاں سے آگے بھگا رہے ہوتے ہیں خنجراب ٹاپ کے لیے جو کہ دو گھنٹے کی مصافت ہے کراکرم ہائیوے پہ چلتے ہوئے کلک اور منٹاکا پاس کے بورڈ کے ساتھ ہی مسگر کا بورڈ لگا ہوا ہے چھوٹا سا جو آپ کو مسگر کی طرف گائیڈ کرتا ہے مسگر کا راستہ سوچ سے بیس کلومیٹر ہے اور یہاں سے صرف اور صرف دس کلومیٹر اور مزے کی بات یہ ہے کہ روڈ مکمل طور پر پیوڈ ہے ہم عام طور پر کچھی روڈ کے اوپر ویلیز میں جا رہے ہوتے ہیں جبکہ مسگر ویلی کا جو ٹوٹل راستہ ہے وہ سارے کا سارا پختہ راستہ ہے جیسے ہی آپ بورڈ سے اوپر چڑھتے ہیں تو نیچے آپ کو کراکرم ہائیوے بڑی واضح شکل میں نظر آتی ہے تھوڑا سا آگے آپ ویلی کی طرف نکلتے ہیں تو روڈ اوپر کی طرف بلند ہوتا ہے اور نیچے دریائے مسگر جو ہے وہ اپنی پوری آب اتاب کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے یہی دریائے مسگر پھر آگے چل کے دریائے خنجراب میں ملتا ہے اور وہاں سے آل دوے پھر یہ دریائے ہنزہ بن جاتا ہے روڈ کا جو گریڈینٹ ہے جو لیول ہے جو اس کا سلوپ ہے وہ انتہائی مناسب ہے مطلب کہیں پہ بھی کسی جگہ پہ بھی آپ کی گاڑی کو ایسے نہیں لگتا کہ زور لگانا پڑ رہا ہے یا کلچ پلیٹ کے اوپر کوئی وزن پڑ رہا ہے کسی قسم کا جہاں تک بات ہے کہ گاڑی کونسی جا سکتی ہے تو بھائی آپ کوئی بھی گاڑی لے جائیں آپ کار لے جائیں بائسکل لے جائیں آپ بائیک لے جائیں آرام سے جا سکتی ہے دیکھو کہ بلکل سلوپی نہیں ہے اور نئی روڈ ہے پختہ آج سترہ اگس دو ہزار اکیس ہے اور سترہ اگس دو ہزار اکیس کو یہاں پہ روڈ مکمل حالت میں بنی ہوئی یہ ہو سکتا آپ کوئی پرانی ویڈیو یوٹیوب کے اوپر دیکھیں جہاں پہ اس کا راستہ کچھا ہو لیکن جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے ویڈیو میں بلکل فریش ابھی روڈ انہوں نے بنائی ہے اور دو ہزار اکیس میں یہ روڈ کراکرم ہائی وے سے لے کے مکمل سے لے کے مس کر پہنچنے کا جو ٹوٹل ٹائم ہے وہ پچیس منٹ ہے ابھی جس وقت ہم نیچے سے ہم نے اپنا سفر کا آواز کیا کراکرم ہائی وے سے ہمیں جس فائیو منٹس ہوئے ہیں اور ہم نے اپنے دو ہزار اکیس دو ہزار اکیس دو ہزار روڈ اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے ہائٹ سے شاید آپ کو نظر آ رہا ہو کہ دریا بہت نیچے رہ گیا اس طرح سے یہ اتنا سلوپی یا اتنا رسکی نہیں ہے نیچے سے آپ کے پاس روڈ کے ساتھ برم زیادہ ہے ٹریول ٹائم جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کراکرم ہائی وے سے آپ کو دس کلومیٹر ہے تو آپ سمجھ لیں آپ کو پندرہ منٹ لگ جائیں گے میکسیمم اور سوس سے اگر آپ آ رہے ہیں تو سوس سے اس کا راستہ بیس کلومیٹر کا ہے تو آپ کو پچیس منٹ پندرہ منٹ یہ اور دس منٹ پچھلے آپ لگا لیں تو گیارہ پچیس اس وقت ہوئے ہیں میری گھڑی پہ اور آپ سمجھ لیں گیارہ بج کے بیس منٹ پہ ہم کراکرم ہائی وے سے اوپر گجڑے تھے اور گیارہ بج کے دس منٹ پہ ہم سوس سے نکلے تھے سوس سے ہم نے کچھ چیزیں کھانے بھی نکلے لی تھی آل دو آگے ضرورت نہیں ہے آگے مسگر کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ مطلب چیزیں نہ ملے آپ کو مسگر میں بھی آپ کو ہر چیز مل سکتی ہے اگر آپ نیچے سے کوئی لوڈ اٹھا کے نہیں لے کے آنا چاہتے تو مسگر کے اندر آپ کو گیسٹ آوسز ریسٹ آوسز بورڈنگ لوجنگ کی ہر طرح کی فسیلٹی ہے کرانہ سٹورز بھی ہیں بڑے سٹورز بھی ہیں میڈیکل امرجنسی بھی آپ کو مل جائے گی اور آگا خان کے اپنے سمائلن ڈسپنسریز بھی وہاں پہ موجود مسگر ویلی کیونکہ بلکل نظرن کارنر آف پاکستان ہے تو اپر گجال اپر ہنزا میں واقع ہے یہاں پہ آپ اگر آنا چاہتے ہیں تو جون جولائی اگست جو ہے وہی یہاں کا سب سے اچھا موسم ہے جون جولائی اگست میں یہاں پہ آپ کو ہریالی ملے گی سپٹمبر آن ورڈ پھر یہاں پہ آٹم سیٹن ہو جاتا ہے اور اپریل جو ہے وہ یہاں کا چیری بلوسم سیزن ہے تو آپ اس کے ایکارڈنگ لی اپنا مینج کر لیں بیسٹ ٹائم ہمارے ایکارڈنگ لی اگر آپ سمجھ لیں تو جون جولائی اگست ہے اگر آپ نے ہریالی دیکھنی ہے آپ نے چیری بلوسم دیکھنا ہے تو آپ اپریل میں آئیں اس میں یہ ہے کہ اوور آل یہ پورے کا پورا جو ریجن ہے اس میں واقعی لینگویج بولی جاتی ہے پیچھے شمشال اوپر سے طبت کا کچھ علاقہ تشکورکن اور کاشگھر اور یہ اپر گوجال سارے کا سارا اور آگے اگر آپ چلے جائیں تو اپر واخان جو ہے بروگل ویلی آرخون ویلی آگے واخان کوریڈور تاجکستان اس سارے علاقے میں آپ سمجھیں واقعی لینگویج بولی جاتی ہے یا اپر نردن باگستان میں کہ جہاں پہ واقعی نہیں بروشس کی بولی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ جو انہابیٹنٹس ہیں وہ بنادی طور پر واقعی ہیں ہی نہیں یہ سامنے آپ کو مسکر ویلی نظر آنا شروع ہو گئی ہے within 8 to 10 منٹس آپ یہاں تک پہنچ جائیں گے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ علاقہ یہاں پہ میر اف ہونزہ جو تھے بسیکلی انہوں نے ایک جگہ پہ ان کو پتا چلا کہ جو واقعی لوگ ہیں ادھر سے آکے واقعان بورڈر والی سائٹ سے تاجکستان والی سائٹ سے جو تاجک لوگ ہیں وہ ادھر آکے مار پیٹ کرتے ہیں لوگوں کو اور جو کافلے جا رہے ہیں ان کو لوٹتے ہیں اور یہ میر اف ہونزہ کا علاقہ تھا ہونزہ ساری ریاست اس کی ہوا کرتی تھی تو اس نے لوگوں کو بچانے کے لیے اور اپنے محصولات میں اضافے کے لیے ایک تاریخ میں آتا ہے 21 لوگ اور ایک میں ہے کہ بسے اور پھر اگلے سیزن میں جب یہاں سے کافلے گزرے کیونکہ یہ اولڈ سلک روٹ ہوا کرتا تھا پرانا تو یہاں سے جب کافلے گزرے تو انہوں نے وہ جو تاجک لوگ آئے ہوئے تھے ان کو مار پیٹ کر کے یہاں سے بھگایا اور پھر وہ پرمننٹ اس ویلی کے آکے انہابیٹنٹ بن گئے وہ کوکہ واقعان سے اور اس سائٹ سے نہیں آئے نیچے ہونزہ والی سائٹ سے آئے تھے تو ان کی لانگویج جی تھی وہ بروشیس کی اس وجہ سے ہے ادرویز یہ پوری بٹی جو ہے اوپر والی اس میں سارے کے سارے میں واقعی لوگ ہی رہتے ہیں واقعی کلچر ہے اور واقعی ہی لانگویج بولی جاتی ہے کسی جگہ پہ بھی بروشیس کی نئی ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو سارے علاقے بتائے ہیں کہ واقعان ہے تاجکستان ہے سینٹرل ایشیا سے لے کے تشکور کن کاشگر ولی سائیڈ اور اپر چترال سے شروع کر کے پھر یہ والی بیلٹ ساری آگے all the way to شیمشال اور پھر اس سے بھی آگے تیبت والی سائیڈ تک یہ ساری کے سارے ریجن میں لانگویج بھی ایک ہی ہے واقعی اور ان کا مذہب بھی ایک ہی ہے یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ شیعہ اسماعیلیہ مسلمان ہیں مطلب شیعہ کی جو برانچ ہے اسماعیلی مقتبائی فکر ان سے ان لوگوں کا تعلق ہے شیمشال بھی اور یہ جو مسگر ہے یہ بھی 100% اسماعیلی شیعہ ہیں اور دوسری سائیڈ پہ پہاڑ کے اس طرف جو ویلی ہے چپورسن وہاں پہ بھی شیعہ اسماعیلیہ مسلمان ہی رہتے ہیں تو اوورال یہاں کا جو مذہب ہے وہ شیعہ اسماعیلیہ ہے اور اس مسگر کے اندر بھی جماعت خانہ جو ہے وہ اسماعیلی مقتبائی فکر کا ہے اسٹوریکلی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو روٹ تھا یہ اولڈ سلک روٹ ہوا کرتا تھا ایون سیونٹیز میں جب کراکرم ہائیوے بھی بنی ہے تو جس پوائنٹ سے خنجراب ٹاپ ہے اس کو آپ سمجھیں کہ یہ پرانے زمانے کا منٹا کا پاس ہی ہوا کرتا تھا اور یہ جو خنجراب ٹاپ بلی جو روڈ ہے کراکرم ہائیوے اس نے تیڈیشنلی اسی منٹا کا پاس کو ہی لیا تھا یہ مسگر ویلی جو ہے یہ ایک کنورجنگ پوائنٹ ہے اس سے آگے ایک تھوڑی سی جگہ ہے جس کا نام ہے کلم دھارچی مطلب جتنا آپ سمجھیں کراکرم ہائیوے سے مسگر ہے دس کلومیٹر مسگر سے اتنا ہی آگے ایک جنگشن ہے جہاں سے دو نالے آکے مل رہے ہیں بنیادی طور پر آپ کہہ لیں تو وہ اس کا نام ہے کلم دھارچی اس ویڈیو کے آخر میں ہم وہاں تک بھی گئے ہیں تو وہاں سے دو راستے جاتے ہیں ایک رائٹ کو جاتا ہے جو منٹاکا پاس جاتا ہے اور جو لیفٹ کو جاتا ہے وہ کلک پاس کو جاتا ہے یہ دونوں پاسز جو ہیں یہ جا کے چائنہ میں نکلتے ہیں دوسری جو اس امپورٹنٹ ہے اس مسگر ویلی کے حوالے سے کہ یہاں پہ چار ملگوں کی سرعت ملتی ہے پاکستان اوپر سے چائنہ جنتاجکستان اور پھر افغانستان تو پریسائزلی یہ علاقہ شروع سے ہی کیروان روٹ رہا ہے تو کیروان روٹ جو ہیں وہ دونوں سائیڈوں سے آتے تھے ایک منٹاکا پاس سے جو آج کل کا آپ کہہ لیں گے خنجراب ٹاپ ہے اس کا راستہ ادھر سے اس ویلی کے اندر سے جاتا تھا ابھی تو وہ دریاء کے ساتھ ساتھ راستہ اوپر سے انہوں نے کراکرم ہائیوے نکال دی وہ چائنہ سے نکلتا تھا اور دوسرا جو تھا کلک پاس کلک پاس بسیکلی چائنیا کے اس پوائنٹ سے نکلتا تھا جہاں پہ افغانستان اور تاجکستان کا بورڈر بھی آکا ملتا ہے تو جو تاجکستان اور افغانستان والی سائیڈ کے کافلے تھے وہ بسیکلی کلک پاس کا روٹ یوز کرتے تھے اور وہاں سے مس کر اور پھر نیچے ہنزہ اور ناولدوے آگئے انڈیا تک اور تیبت والی سائیڈ تک جاتے تھے اور جو چائنہ کی پروڈکشن تھی وہ بنیادے دور پر منٹاکا پاس کا روٹ یوز کرتے ہوئے اس ویلی سے ہو کے گزرتی تھی تو یہاں پہ جو پہلی ہیومن سیٹلمنٹ ہوئی ہے میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ پہلے یہاں پہ پرمنٹ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی تھی تاجک لوگ آکے یہاں پہ رہتے تھے اور کافلوں کی لوٹ مار بھی کرتے تھے محصولات بھی لیتے تھے لیکن پہلی جو یہاں پہ سیٹلمنٹ ہوئی ہے وہ آپ سمجھیں کہ ایٹین فورٹی ون میں یا ایٹین فورٹی ٹو میں تاریخ میں آتا ہے کہ میرف ہنزہ نے وہاں سے چار قبیلوں کے جو نوجوان تھے ان کو بھیجا کوئی تعداد اکیس بتاتا ہے کوئی تئیس بتاتا ہے وہ اکیس یا تئیس لوگ یہاں پہ آ کے سب سے پہلے آباد ہوئے اٹھارہ سو چالیس یا اٹھارہ سو چوالیس میں ان کے آباد ہونے کے بعد اٹھارہ سو اکانوے میں بریٹش نے ہنزہ پہ آ کے قبضہ کیا اور اٹھارہ سو اکانوے کے بعد پھر اٹھارہ سو بانوے میں وہ لوگ میسگر تک پہنچ گئے جو بریٹش سرکار تھی اب جب بریٹش نے دیکھا کہ اس سے آگے پھر ایک سائٹ پہ چائنہ ہے دوسرے سائٹ پہ افغانستان ہے آگے سینٹل ایشیا ہے اس وقت رشیہ ہوا کرتا تھا تو اس نے اس پوائنٹ کی سٹیٹیجک ڈیپتھ کو دیکھتے ہوئے سٹیٹیجک ایمپورٹنس کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ انیس سو سولہ میں سب سے پہلے ایک ڈاکھانہ بنایا وہ ڈاکھانہ جو تھا وہاں سے ڈاک اوپر چائنہ افغانستان تاجکستان رشیہ والی سائٹ پہ آیا جائے کرتی تھی اور دوسرا اس نے انیس سو تیس میں یہاں پہ اسی میسگر سے آگے کوئی دس کلومیٹر پہ ایک جگہ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کلم دارچی کلم دارچی میں اس نے ایک فورٹ بنایا وہ فورٹ آج بھی اسی حالت میں موجود ہے ایدھر ویلی والی سائٹ سے ہوا چلتی تھی تو انہوں نے اوپر بجلی پیدا کرنے کے لیے اس کے اوپر ایک ونڈ میل بھی لگائی تو ونڈ میل اسی حالت میں ہے باقی اب دائر اس طرح سے فانکشنل نہیں ہیں اس کی وہ چیزیں اس کے پارٹس اس طرح سے نہیں ملتے انہوں نے بریٹیش سے وہ منگوائی تھی اور اس کے اوپر لگائی تھی ونڈ میل اپنی حالت میں ہے چلنے کے قابل نہیں تو اس کی اس امپورٹنس کو دیکھتے ہوئے پھر بریٹیش سرکار نے اس کو اپنی آؤٹ پوسٹ ڈیکلیئر کیا ملہب یہ آؤٹ پوسٹ ہوتی ہے جو کسی ملک کی سب سے آخری فوجی چوکی ہوتی ہے جہاں سے آگے پھر کہ دوسرا ملک شروع ہو جاتا اس کو آؤٹ پوسٹ کہتے ہیں تو یہ ولی ان کی آؤٹ پوسٹ ہوا کرتی تھی یہاں پہ انہوں نے فورٹ بنایا فورٹ کے اندر پھر ان کی فوج یہاں پہ سپاہ بیٹھا کرتی تھی انہوں نے پورا نظام بنایا ہوا تھا اور جو گریٹ گیم جس کو کہا جاتا ہے وہ ساری گریٹ گیم کی پلاننگ کے اندر یہ پوائنٹ اپنی سٹیٹیجک امپورٹنس کے ساتھ موجود تھا جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ کراکرم ہائیوے سے بلکل دس کلومیٹر کے ڈرائیو پہ ہے اس وجہ سے کوئی پبلک ٹرانسپورٹ ایس سچ ادھر کو نہیں چلتی لوگوں نے اپنی گاڑیاں رکھیں بہت اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ پہ بھی آنا چاہیں تو سوس سے ڈیلی ایک گاڑی مسگر آتی ہے اور ایک یہاں سے واپس جاتی ہے بعد اوے جتنا ٹائم آپ گاڑی کا ویٹ کریں گے آپ وہاں سے پیدل بھی چل کے آ سکتے ہیں بہت پبلک ٹرانسپورٹ ایک گاڑی سوس سے مسگر آتی ہے اور ایک مسگر سے سوس جاتی ہے ڈیلی بیسز پہ اور سوس پہنچنے کے لیے پھر آپ کو ہنزہ سے ڈیلی پبلک ٹرانسپورٹ مل سکتی ہے آنے کے لیے بھی اور جانے کے لیے ٹو ویٹ ٹرافک جو ہے وہ وہاں پہ بلکل کامن ہے آپ کو ہنزہ سے یا گلگت سے سوس پہنچنا کوئی اس نوٹ اپ ایک ڈیل بورڈنگ لوجنگ کے حوالے سے اگر بات کر لیں تو یہاں پہ آپ کو سمپل گیسٹ آوسز مل جائیں گے یہ پورا ویلی جو ہے اس میں چار سے پانچ گیسٹ آوسز مل جائیں گے ہوتیل ایس سچ کوئی نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی پیچھے جیسے بیس کلومیٹر پہ سوس گاؤں ہیں تو جو کوئی اس کو دیکھنے آتا ہے نورملی یا تو اس نے ٹریک کر کے آگے منٹا کا پاس جانا ہوتا ہے اور کلک پاس جانا ہوتا ہے یا پھر وہ واپس پیچھے سوس چلا جاتا ہے جہاں پہ اس کے ٹائپ کی ہوتلنگ مل جاتی ہے تو اس وجہ سے چار سے پانچ گیسٹ آوسز آپ کو مل جائیں گے یہاں پہ ایک کیمپنگ سائٹ بھی ہے وہ بھی مل جائے گی اور لوگ ویسے اس طرح سے اچھی ہیں اگر آپ کسی کے گھر میں بھی رہنا چاہیں اور آپ اس سے ریکویسٹ کریں تو وہ آپ کو اکوموڈیٹ اپنی جگہ پہ کر لے گا مسگر جو ہے یہ بنیادی طور پہ اپنے آلو کی وجہ سے مشہور ہے پیچھے آپ نے پٹیٹو کی فصل دیکھی بھی ہوگی مسگر اور چپورسن یہ دونوں جو ہیں ان کا آلو بڑا مشہور ہے ادھر اس کا اور ادھر پھر کے پیولی سائٹ پہ کالام کا جو آلو ہے وہ بڑا مشہور ہے تو نارملی آپ جب بات سنتے ہیں یہاں کے آلو کی تو وہ کہتے ہیں ہنزہ کا آلو ہنزہ میں ایس سچ آلو کی فصل ہوتی ہے پر جو ہنزہ کے اندر مشہور آلو ہے وہ یا مسگر کا ہے یا پھر چپورسن کا ہے اگر آپ مسگر آ رہے ہیں تو یہاں کی لوکل روایات اور کلچر کا خاص طور پر خیال رکھیں کپڑے آپ کے اپروپریئٹ ہونے چاہیے یہاں کے لوگ جو ہیں مشل وارگ میز کو پسند کرتے ہیں اور اگر آپ باہر سے ایدھر ٹورس پی آ رہے ہیں تو آپ کے کپڑے تہذیب کے دائرے میں ہونے چاہیے کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو کور کر کے رکھیں اگر خواتین ہیں تو سر پر دوپٹا ہونا چاہیے نہیں بھی ہے تو چل جائے گا بڑھ کپڑے آپ کے این اپروپریئٹ نہیں ہونے چاہیے نیکر کو آوائیڈ کریں کوشش کریں کہ پوری جینز ہی آپ پہنے ویسے بھی اگر آپ تھوڑا سا سردی میں آئیں گے یا ایون گرمی میں بھی آئیں گے جون جولائی اگست میں بھی آئیں گے تو موسم اتنا ہوگا کہ آپ کو نیکر پہننے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ جینز ٹی شرٹ میں ہی یہاں پر ٹرائول کریں گے اگر آپ کسی کی فوٹوگراف لینا چاہتے ہیں کسی بچے کی خاتون کی یا گاؤں کی تو پہلے اس کے لیے برائے کرم پرمیشن ضرور لیں کیونکہ مقامی روایات اور مقامی تحذیب اور مقامی ثقافت یہی کہتی ہے پوسٹ آفس میسگر یہ ہے جی میسگر کا وہ پوسٹ آفس تاریخی جس کو انیس سو سولہ میں بلٹش سرکار نے بنایا تھا تو یہ ان کی آخری چوکی ہوا کرتی تھی اس کو پاوٹ پوسٹ بولتے تھے پورا ایک سیٹ اپ ہے یہاں پہ اور یہ ڈاکھانا آج بھی چلتا ہے آج بھی محکمہ ڈاک جو ہے وہ اس کو رن کر رہا ہے اس لیگیسی کو لے کے چل رہا ہے محکمہ ڈاک خدمت دیانت امانت ٹھیک ہے اس وقت یہ دیکھیں انہوں نے یہاں پہ بیٹھنے کے لیے بریٹش نے یہ جنگل لگایا پلانٹیشن کی ادھر بھی یہ پلانٹیشن ہوئی ہوئی ہے اور یہ جو ہیں یہ پھر اس کے یہ لانز بنایا ہے لانز میں یہ دیکھیں پھر یہ جب اترا بنایا بیٹھنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ اسی وقت کی ساری انسٹالیشنز ہیں یہ آفیس ہے آ یہ آ اوفیس اس سے یا آفیس آ participate آ 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 آc رína شی zona یہ پروسل ڈائرف دکھیں منایا ہے با کہ esan base dными پاستی شر BH tr申 و Kctions یہ ان کے ساتھ چارٹ لگا ہوا ہے اور یہ ہے کوئی ایک اور Monaten عید دویسی کا آلم و مکابلہ دوہزار 14 پاکستان یہاں سے پھر جو ڈاک ہے وہ آگے کلک اور منٹاکہ پاس کے تھوہ چائنہ جایا کرتی تھی اور چائنہ میں جو آؤٹ پوسٹ ہوا کرتی تھی یہاں سے آگے پھر یہ ایریا ہے یہاں سے آگے ادھر اوپر جائیں تو منٹاکہ پاس آتا ہے اور کلک پاس آتا ہے وہاں سے پھر چائنہ کے دونوں گارڈرز لگتے ہیں منٹاکہ پہ بھی اور کلک پہ بھی وہاں جو آؤٹ پوسٹ ہوا کرتی تھی بریٹش سرکار چائنہ کی یہاں سے ڈاک رنر وہاں پہ ڈاک لے کے جایا کرتا تھا تو اس وقت سٹیٹیجیکلی انہوں نے یہاں پہ دو چیزیں بنائیں بریٹش سرکار نے ایک یہ ڈاک خانہ تھا یہاں اور دوسری جو چیز یہاں پہ بنائی وہ آگے چل کے اسی سائیڈ پہ ایک کلندراشی فورٹ ہے وہ بنایا تاکہ جو اوپر سے لوگ آ جا رہے ہیں کہ اس وقت یہ خنجراب ٹاپ اور یہ ساری چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی اور یہی راستہ تھا اولڈ سلک روٹ منٹاکہ پاس سے آپ نے یہ جانا ہوتا تھا یا کلک پاس سے تو وہاں پہ اس کے جنکشن پہ جہاں سے دونوں پاسز کا روٹ آکے جوائنڈ ہوتا ہے وہاں پہ انہوں نے کلندراشی فورٹ بنایا تو اس کلندراشی فورٹ میں پھر ان کی اپنی سپا جو تھی وہاں پہ سٹیشن ہوا کرتی تھی آپ بریٹش کی پلاننگ دیکھیں کہ اس نے ایٹین نائنٹی ٹو میں ہنزہ کو کیپچر کر لیا تھا اور نائنٹین سکسٹین میں جب اس نے دیکھا کہ یہ میرا انڈ بن رہا ہے یہاں پہ تو اس نے نائنٹین سکسٹین میں انیس سو سولہ میں یہ والا ڈاہ خانہ اور یہ والی آؤٹ پوسٹ اپنی اسٹیبلش کی اس سے آگے پھر آؤٹ پوسٹ جو تھی وہ کاشگر میں تھی تو یہاں سے پھر آگے وہ اپنے محصولات کو اپنے ٹیکسز کو اپنی انفرمیشن کے درائے کو کنٹرول کرتا تھا اور تب سے لے کے آج تک یہ جو ڈاہ خانہ ہے یہ چل رہا ہے اور آئی ویش کہ آج یہ کھلا ہوتا ہے آج بسکلی ہولیڈے تو نہیں ہے ایٹس منڈے اور ٹیوزڈے وی آر ہیئر آن سیونٹین آگستون ٹو تھاؤاؤزن ٹوئنٹی ون تو میں یہی جا رہا تھا کہ یہاں سے آج میں بھی کو ڈاہ بھیجتا بہت وہ ظاہر ہے جو یہاں پہ بوسٹ ماسٹر ہوں گے وہ لوکل ہوں گے تو کہیں کسی کام سے گئے ہوں گے آئی ویش کہ ہم آگے سے کلندراشی فوٹ جا رہے ہیں تو کلندراشی سے اگر ہم واپس آئیں تو وہ بندہ ہمیں یہاں پہ مل جائے اور ہم کچھ نہ کچھ جو ہے وہ یہاں سے پوسٹ کر سکے میسگر ویلی کے اس انیس سو سولہ سے قائم شدہ پوسٹ آفز کو دیکھنے کے بعد ہماری اگلی مندل تھی کلمدارچی فوٹ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں پہ دو پاسز بڑے مشہور ہیں کلک پاس اور منٹاکا پاس تو کلک پاس اور منٹاکا پاس کا جو کنورجنگ پوائنٹ ہے اس کو کہتے تھے کلمدارچی وہاں پھر بریٹش نے وہ فوٹ بنایا تو یہاں سے آگے تقریباً کوئی دس کلومیٹر کا راستہ ہے گاؤں سے جب آپ پاہر نکل دیں تو آپ جا کے کلمدارچی پہنچتے ہیں میسگر ریور جو ہے یہاں سے وہ ہمارے لیفٹ پہ ہے ہم اس کے رائٹ پہ چل کے ساتھ ساتھ جائیں گے اور پھر ہم ریور کروس کر کے تقریباً کوئی آدھا کلومیٹر آگے ٹریول کریں گے تو کلمدارچی فوٹ آ جائے گا جن دونوں پاسز کے سنگم کے اوپر یہ کلمدارچی فوٹ واقع ہے وہ دونوں پاسز آج بھی پاکستان کے جو آسان ترین پاسز ہیں جو ٹریکنگ پوائنٹس ہیں وہ یہ دونوں منٹاکا اور کلک ہیں منٹاکا اور کلک کی دونوں کی جو ہائٹ ہے وہ تقریباً چار دار آٹھ سو تو پانچ ہزار میٹر سے بھی کم ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اتنے ڈیمانڈنگ نہیں ہیں بلکل جو بیسک لیول کی ٹریکنگ ہے وہ بلکل پلین ہیں جیسے یہاں سے آپ کو راستہ پلین نظر آیا تو وہ بھی پلین ہے آنے جانے کا جو راستہ ہے وہ اگر آپ منٹاکا پاس جا رہے ہیں تو آپ کو تین دن جانے میں لگیں گے اور تین دن ہی آنے میں لگیں گے توٹل آپ کا چھے دن کا ہے اور جو کلک پاس ہے وہ بھی چھے دن کا ہی ہے اس کا ایک دوسرا راستہ ہے جو لمبے والا ہے اس سے اگر آپ جائیں گے تو آپ کو ساتھ سے آٹھ دن لگ سکتے ہیں چار دن جانے میں اور چار دن آنے میں ان دونوں پاسز میں جو کلک پاس تھا جو بلکل اوپر والی سائیڈ پہ ہے جہاں سے واخان تاجکستان اور چائنہ کا بارڈر ملتا ہے وہ بنیادی طور پہ زیادہ براڈ ہے جیسے اگر آپ نے خنجراب ٹاپ دیکھ رکھا ہے وہاں سے بلکل میدان ایک پورا وسیع ہے تو کلک جو پاس ہے وہ اس سے بھی زیادہ وسیع ہے کلک جو تھا وہ منٹاکہ سے بھی زیادہ چلتا تھا کہ کلک بلکل سنو فری تھا منٹاکہ پہ پھر بھی کبھی کبھی سنو پڑتی تھی اور اس کے جو پاسچر تھے جو گریزنگ لینڈ تھی وہ بہت وسیع تھی تو جو لائف سٹاک وہ لے کے آ رہے ہوتے تھے تو اس وقت بارڈر سسٹم ہوتا تھا ایونوہ خان میں آج بھی اکثر جگہوں پہ بارڈر سسٹم چلتا ہے اور ماضی قریب میں بھی چلتا ہے وہاں پہ کہ لوگ اپنی کوئی جنس دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں کوئی دوسری جنس لے لیتے ہیں مالکہ کسی کو آٹا دیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کی بکری لے لی تو وہ لوگ جو کافلے کے ساتھ چل رہے ہوتے تھے تاجر وہ جہاں پہ اپنی کوئی چیز بیچتے تھے اس کے بدلے میں لائف سٹاک موسٹ لوگوں سے لے لیتے تھے مالکہ آٹا دیا ہے یا مسالے دیئے ہیں یا دالیں دی ہیں تو اس کے بدلے میں اگلے جس بندے کو دی ہیں اس سے لائف سٹاک لے لیا تو وہ لائف سٹاک کے چرنے کی بھی جو جگہ تھی وہ کلک میں زیادہ مسیح تھی بجائے منٹاکہ کے اس لیے جو کلک والا پاس تھا جو پرانے کیاروانز تھے وہ سارے کے سارے کلک پاس کو موسٹلی یوز کرتے تھے آج بھی جو مسکر کے لوگ ہیں ان کی جو بکریاں ہیں جو ان کے یاکس ہیں وہ موسٹلی چرنے کے لیے کلک پاس والی سائٹ پہ ہی جاتے ہیں اگر آپ کا نیکس سیزن میں پروگرام ہے کلک پاس یا منٹاکہ پاس والی سائٹ پہ جانے کا تو اس کے لیے دو پری کوشنز بڑی ضروری ہیں کہ یہاں سے آگے اس طرح سے چائنہ کا بورڈر فینس نہیں ہے neither at منٹاکہ nor at کلک اب بورڈر تو اس طرح سے فینسنگ نہیں ہوئی ہوئی but اس کی دوسری سائٹ پہ چائنہ والی سائٹ پہ چائنیز جو بورڈر سکیورٹی فورس ہے وہ پرمنٹ پٹرولنگ کرتی ہے اور کیامراز بھی لگے ہوئے تو اگر آپ خدا نہ ہستہ غلطی سے بھی ادھر کروز کر جائیں تو آپ کو آریسٹ کر لیتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی معافی کی کنجائش نہیں دیتے وہ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں سے اوپر ان کا پروونس لگتا ہے سنکیانگ جس میں اوگر مسلمان جو ہیں وہ رہتے ہیں اور سنکیانگ میں ان کے ہاں انریسٹ چل رہا ہے تو کہیں سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سائیڈ سے اگر کوئی انفیلٹریشن ہو رہی ہے کوئی بندے آ رہے ہیں کوئی لوگ آ جا رہے ہیں تو وہ شاید جو ترکستان ہے جو تاجکستان ہے وہاں سے لوگ ان لوگوں کو ویپنز دینے کے لیے آتے ہیں اور ان لوگوں کی انٹیلیجنس چھیرنگ کا یہ ایک میکنیزم ہے اس لیے وہ وہاں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑتے اگر آپ ٹریکنگ کرنے چاہ رہے ہیں تو پریکوشن یہی ہے کہ آپ لوکل گائیڈ کو مسکر سے ساتھ لے کے جائیں who is well versed with the root اور بالکل کوشش کریں کہ آپ بورڈر سے پیچھے ہٹ کے رہیں اگر آپ بورڈر سے اس سائیڈ پہ جاتے ہیں تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ آپ پاکستانی ہیں یا آپ foreign national ہیں ہم نے بالکل اس کو چیک کر کے دیکھا ہے وہ کسی قسم کی آپ کو رہائت نہیں دیتے اور وہ آپ کو arrest کر کے لے کے جاتے ہیں اور پھر اس کے پر پوری آپ کی investigation ہوتی ہے اور پھر countries کی ambassadors involved ہوتی ہیں اور بڑی مشکل سے جاگے لوگ واپس ہوئے ہیں لہذا اس چیز کو ذہن میں رکھیں یہ جو hanging bridge ہے اس کو کلمدارچی bridge کہتے ہیں پیچھے مسکر ہے جس سائیڈ سے ہم آ رہے ہیں اور سامنے بالکل کلمدارچی ہے یہ دریائے مسکر کے اوپر ہے اور اس کے آگے cross کرنے کے تقریبا آپ کہیں کہ آدھا کلومیٹر یا پونے کلومیٹر پہ رائٹ سائیڈ پہ جا کے کلمدارچی کا فورٹ آتا ہے یہاں تک آپ کی گاڑی آرام سکتی ہے ویڈیو کے شروع میں جو آپ نے دیکھا کہ ایک گاڑی bridge کو cross کر رہی ہے جس کے نیچے کیامرا پڑا ہوا ہے وہ بیسیکلی اسی پول کی ویڈیو ہے اور یہاں سے گزرتے اور نے وہ بنائی تھی یہاں سے جیسے ہی آپ آگے cross کریں گے تو یہ پہاڑ جہاں سے دونوں آپ کو ملتے نظر آ رہے ہیں eastern western اس کے درمیان میں بالکل اس پوائنٹ کے اوپر جا کے کلمدارچی فورٹ ہے ہماری گاڑی بھی یہاں تک آئی میں پاس ٹیوٹا کرولا تھی ٹیوٹا کرولا ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ جاندار گاڑی یہاں تک آگئی اور یہاں سے آگے جب ہم کلمدارچی فورٹ پہ پہنچے تو وہاں پہ بھی ایک میران کھڑی ہوئی تھی جو لوکل ایک بندے کی تھی جو پہ کلمدارچی فورٹ میں داہر اس کی ٹیوٹی ہوا کرتی ہوگی تو اس لیے وہ لے کے آتا لہذا ایزی لی آپ کی گاڑی چھوٹی ہو پڑی یہاں تک آرام سے پہنچ سکتی ہے راستے میں یہاں پہ تھوڑی تھوڑی لینڈ سلائڈنگ ہو رہی تھی ہم جا رہے تھے کہ کلمدارچی فورٹ تو یہاں پہ پھر وہ جو گاڑی کارنر ہے ہی سیٹ کے جی میری گاڑی بڑی وہ ہے یہاں پہ نہیں واپسی چڑے گی لہذا آپ اس کو ادھر روک دیں پیدل چلے آگے ٹھیک ہے جی ابھی ہم یہاں سے آگے پیدل جا رہے ہیں حالانکہ وہ لینڈ سلائڈ تھوڑی سی کیا لینڈ سلائڈ تھی رک گئی ہے بس یہ گاڑی ریورس کر کے لے کے جا رہے ہیں ریورس تو خیر نہیں کر رہے ہیں یہیں سے کوئی ساپ کتاب لگا رہی ہے یہ نیچے ریور ہے یہ جو سائیڈ ہے یہ والی یہاں پہ مسکر ہے اس سے ادھر راکرم ہائیوے ہے یہ ریور اسے سلٹ پہ جا رہا ہے اور یہ در سے یہ ریور آ رہا ہے وہاں پہ ہے کلمدارچی فورٹ اس سائیڈ پہ ہم نے اس سائیڈ پہ جانا ہے سپارہ تیم تیس اتنی اور اس سائیڈ پہ ہم نے جانا ہے اگر آپ مسکر سے آ رہے ہیں تو یہ والی ماؤنٹین جو ہے اوپر یہ یاد کر لیں اس کے پاس ہی ہے نیچے اتنی دور آپ نے آنا ہے کلمدارچی فورٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ ایک مجذوب بزرگ تھے اور بلکل ننگا بابا جی سے آپ کہہ سکتے ہیں اس طرح کے بزرگ تھے جو کپڑے وغیرہ نہیں پہنتے تھے تو ان کے نام کے اوپر اس فورٹ کا نام رکھا گیا ہے کلمدارچی یہ انیس سو تیس میں کچھ کہتے ہیں بتیس میں بتیس تین تیس کے عرصے میں اس کو بریٹش نے یہاں پہ بنایا تھا اور بنا دی جو مقصد تھا وہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو لوگ وہاں سے آتے تھے ان سے محصولات لینے جو کاروانز آ رہے تھے اور دوسرا اس سائیڈ سے جو انفلٹریشن ہوتی تھی افغانستان سے یا چائنا سے یا تاجکستان رشیہ والی سائیڈ سے اس وقت رشیہ تھا اس کو روکنے کے لیے بریٹش صدقار نے اس کو یہاں پہ بنایا تھا اس کے بعد جب بریٹش یہاں سے چلا گیا تو یہ مختلف ٹائم میں کبھی انلائی کے پاس رہا کبھی یہی والا فورٹ پاکستان آرمی کے پاس رہا کبھی یہ گلگت سکاؤٹس کے پاس رہا اور آج کی جو اس کی موجودہ شکل ہے یہ اس کو رینویٹ کیا گیا 1989 میں جو اس وقت کے کمانڈر تھے ایف سی این اے میجر جنرل آیاز انہوں نے اپنی خصوصی کوشش کر کے اس کو رینویٹ کیا اور اس کو آج تک اس حالت میں برقرار رکھا ہے